اگر تم چاول کھانے چلے گئے کسی ایسی مجلس میں کہ جہاں صحابہ رسول اللہ علیہ السلام کو تبرہ کیا جا رہا ہے گالیاں دی جا رہی ہیں بکواس کیے جا رہے ہیں چونکہ سرکار فرماتے من کسی کا مجمع جا کے زیادہ کر دیا قیامت کے دن اسی دھرے میں چھلار ہوگا بے شک کہتا رہے میں تو صرف سننے گیا تھا میں تو ان کا ساتھ ہی نہیں تھا میں تو بیسے چلا گیا تھا میں تو بس دوست نے کہا جہاں پر صحابہ کرام علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہو جہاں پر اہلِ بیعتِ اتحار علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہو وہاں بندے کا وہ نقصان ہوتا ہے سننے کے پہاڑ دینے سے بھی وہ نقصان پورا نہیں ہوتا مبارک ہو سنیو رب نے تمہیں وہ مسلک دیا ہے کہ جہاں چند سانس بھی لے لیں تو معاشر کے دن آبرو کا پیغام مل جاتا ہے سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی کے مجمع کو بڑھایا انہی میں سے ہے جس نے کسی کی نشانی لگائی انہی میں سے ہے آج اگر کوئی کادیانیوں کا فارم فل کرے اور کہے نہیں میں دل سے تو ختم البوت مانتا ہوں یہ تو میں نے صرف ویسے لکھ دیا تھا آج کسی کا پرچم اپنے گھر پہ لگائے جو صحابہ کے بھوگز کی علامت ہے جو قرآن کے منحرف ہونے والوں کے عقیدے کی علامت ہے جو کہتے ہیں کہ قرآن سرہ بدل چکا ہے اور قرآن بدلی ہی کتاب ہے یہ کالا جھنڈا ان لوگوں کی نشانی ہے اور جو شخص اپنے گھر پر یہ پرچم لڑائی ہوئے ہیں اس نے یہ اپنا نام لکھوائا ہے ان ناریوں کے اندر کہ جو ناری عمل مومین آشت صدیقہ کو گالیاں دیتے ہیں جو ناری خلفر آجدین کو گالیاں دیتے ہیں کل بے شک کہتا رہے میں نے تو بس ایک دن کے لیے لگایا تھا میں نے تو بس ایسے لگایا تھا لا یقبل من ہو صرف ہو ولا عدل قیامت کے دن نہ حج قبول ہوگا نہ روزہ قبول ہوگا نہ نماز قبول ہوگی اس باستے کہ جو کسی قوم کا شعار علامت اپنا لیتا ہے وہ انہیں سے شمار ہوتا ہے سونے جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھ والی ہے ایک طرف حبہ صحابہ کا لیمہ لگا کر اہل بیعت سے بھوٹس کیا جاتا ہے اور دوسری طرف حبہ اہل بیعت کا لیمہ لگا کر صحابہ سے دشمنی کی جاتی ہے یہ دونوں طرف سفارے کا سوضہ ہے اگر جنت کا سیدھا راستہ ہے تو اس راستے کو اہل سلط و جماعت کہا جاتا ہے کیا جاتا ہے